موسیقی 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 اور بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے اب ہم فوری طور پر بزار سے کیسے لینے جائیں تو اس کا طریقہ آپ کو گھر میں بتاؤں گی کہ فوری طور پر آپ نے گھر میں اپنے گالوں کو بلش کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کے گھر میں لپسٹک تو ہوں گی کوئی ایسی نہیں ہے گھر کوئی ایسی عورت لڑکی بچی نہیں ہے جس کے پاس لپسٹک نہ اور سپیشلی میں آپ کو بتاتی چلوں یہ والی لپسٹک یہ کون سا کلر ہے یہ ہاٹ ریڈ سا کلر ہے یہ دیکھیں میں اور کیمرے کے قریب کر دیتی ہوں یہ میں نے اس لئے چوز کیا ہے کیونکہ یہ کومن کلر ہے ریڈ پنک شاکنگ پنک یہ اس ٹائپ کی ایک لپسٹک ضرور ہر کسی کے نا جو ہوتی ہے نا میک اپ باکس میں ہوگی یہ والی لپسٹک جو ہے نا اس کو ہم نے کرنا کہ آپ ہمارے پاس بلش ختم ہو چکا ہے اور اب ہمیں بلش کی ضرورت ہے ہم نے اتنا امیزنگ طریقہ ہے میں آپ کو وہ بھی آپ کو کلیپ میں بھی دکھاؤں گی آپ نے ایسے کرنا ہے یہ دیکھئے بلش جو ہم نے گالوں پہ کنٹور کرنا ہے نا یہ میں نے آپ کے سامنے لگا لیا اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے فاؤنڈیشن تو آپ کے پاس ہوتی ہے فاؤنڈیشن لازمی ہوتی ہے کوئی سی بھی لے لیں لیکویڈ ہو میرے پاس یہ والی لیکویڈ پڑی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے کھولتی ہوں یہ لیکوڑ فانڈیشن ہے آپ کے پاس کوئی سی بھی فانڈیشن ہے میں آپ کو اس کے اوپر سے بلینڈ کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریڈ لپسٹک آپ نے لگا لی اس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے یہ لگانا ہے اب دیکھئے گا میں اس کو کس طریقے سے اچھے سے کر کے اس کو کنٹور کرتی ہوں آپ دیکھئے اتنا پیارا یہ بلش لگتا ہے اس طریقے سے لگتا ہے مطلب کہ لپسٹک کو آپ نے گالوں پہ اس طریقے سے لگا لینا ہے ریڈ پنک یا کیونکہ کومن کلر ریڈ بلش ہم ریڈ یا پنک ہی کرتے ہیں کنٹور کرنے کے لیے اور اوپر اگر آپ اس طریقے سے کریں گے بہت ہی امیزنگ سا یہ کیمرے میں تھوڑا سا کلر ڈیفرنٹ ہو گیا ماجینڈا سا لگ رہا ہے لیکن ہے یہ ریڈ لپسٹک سے کہ اوپر آپ نے کوئی سی بھی فاؤنڈیشن اس طریقے سے اپلائے کرنی ہے اور اتنا امیزنگ سا گلو کرنے لگیں گے آپ کے گال ایسے لگے گا کہ آپ نے بلش لگائے نہیں آپ کے اوریجنل گال گلو کر رہے ہیں دیکھئے آگے کلپ میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے گال گلو کرتے ہیں لپسٹک سے آپ کو یہ بلش لگانا آج تک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا یہ ٹرک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا چیک کریں اوپر اس طریقے سے فاؤنڈیشن اپنی لگا لیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی دکھا ہے اب آپ کو لائیو یہ دے رہی ہوں یہ چیک کریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں گا بہت ہی امیزنگ سا گلو آتا ہے اتنا نیچرل گلو آتا ہے دل ایسے لگتا ہے جیسے بلکل نیچرل آپ کے چیکس ہو گئے چیک کریں سو فرنڈز آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے گال پر لپسٹک کی مدد سے ہم نے بلش کیا ہے اور اس بلش کی مدد سے کیسے ہمارے گال گلو کرنے لگ گئے ہیں اوریجنل طریقے سے ایسا آپ کو امیزنگ ٹپ اور ٹرک کسی نے نہیں آج تک بتائی ہوگی کسی یوٹیوبر نے نہیں بتائی ہوگی برینڈز کا پیچھا چھوڑ دیں گھر میں ٹپ اور ٹرکس کر کے اپنے آپ کو سوارنا سیکھیں لو بجٹ کے اندر زیرو بجٹ کے اندر اگر آپ کو میری ٹپ پسند آئی ہے تو پیارا سا کومنٹ کریں لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مجھے پتا چل سکے سو نیکسٹ آپ کو جو میں ٹپ دینے لگی ہوں وہ بھی میک اپ کے بارے میں ہی ہے کچھ دن پہلے بھی میں نے بہت ساری دی تھی لیکن آج صرف لپسٹک کی چیزیں ہیں مطلب کہ ہم لپسٹک کو کہاں کہاں کس کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس وہ چیزیں اویلیبل نہ ہوں اب ہمارے پاس کنسیلر نہیں ہے آئی سرکل ہیں بلیک سرکل ہیں آنکھوں کے نیچے بلیک بلیک سرکل ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ میں آپ کو پھر سے ویسے ہی بتاؤں گی آنکھوں کے نیچے ریڈ یا پنک لپسٹک اس طریقے سے کر کے لگا لینا ہے ایسے ایسے کر کے لگا لینا ہے پہلے اس کو بلینڈ کر لینا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کنسیلر آپ کے پاس نہیں ہے بعض دفعہ کنسیلر اچانک ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے اس طریقے سے آنکھوں کے نیچے بلینڈ کر لینا ہے اس کو یہ بھی آپ کو بہت ہی امیزنگ سی لگے گی ٹپ لگے گی کہ آج ساری لپسٹک کی آپ کو ٹپس بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے ہم لپسٹک کو یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے پھر ہم نے اسی فانڈیشن کو اس کے اوپر لگا لینا ہے یقین کریں کنسیلر کی کمی آپ کو ذرا بھی فیل نہیں ہوگی اس کو ذرا ٹھک فارم میں لگانا ہے یہ دیکھئے جو آپ کے بلیک سرکل ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے دوسرے اگر میٹ فانڈیشن ہے تو وہ ویلن گوڈ اس کو تھوڑا سا ہم نے ٹھک فانڈیشن میں لگانا ہے وہ جو ہم نے بلش لگایا تھا وہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا پھیلایا تھا کیونکہ یہ ہم کنسیل کر رہے ہیں آنکھوں کے نیچے جو بلیک سرکل ہے نا ان کو ہم کور کر رہے ہیں یہ دیکھئے آنکھوں کے نیچے کے بلیک سرکل بہت اچھے سے کور ہو جائیں گے اب اس کے اوپر ہم نے پاودر لگا لینا ہے فیس پاودر نہیں لوس پاودر یا پینکیک لگانا ہے اس کے اوپر تو یہ بالکل لوک ہو جائے گا مطلب کہ کنسیلر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے لپسٹک لگا کے فانڈیشن لگا کے اوپر سے آپ نے کوئی بھی پاودر لگا لینا ہے اپنی جو بیس ہے اس کو لوک کر لینا ہے آپ دیکھے گا آپ کے بلیک سرکل بلکل واضح نہیں ہوگی مطلب کہ کچھ چیزوں کا نیمل بدل لپسٹک سے ہم بہت ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اب آئیز پہ اگر آپ کو پنک شیڈو چاہیے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے آئی بیس بنانی سکھائی تھی کہ کیسے کلر ہم اس پر لا سکتے ہیں آئی میک اپ کو اتنا آسانی ہوتا آئی میک اپ کے لیے اس کی بیس بنانی پڑتی ہوتی ہے اور بیس کنسیلر سے بنتی ہے وہاں بھی کنسیلر نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے یہی والی فانڈیشن لگانی ہے یہ والی فانڈیشن اپلائی کرنی ہے مطلب کہ ویڈاوڈ کنسیلر کے ہم آئیز کو بھی کور کر سکتے ہیں بلیک سرکل کو بھی کور کر سکتے ہیں صرف ایک لپسٹک کی مطلب سے ہم بہت ساری چیزیں چیزوں کو کر سکتے ہیں ایک ریڈ یپنگ لپسٹک کیونکہ ہر بیوٹی بکس میں ہوتی ہے اور کوئی کلر ہو نہ ہو پاکستان انڈیر خواتین کے پاس ریڈ لپسٹک تو لازمی ہوتی ہے آج آپ کو ریڈ لپسٹک کے میں نے کتنے سارے یوزز بتائے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لپسٹک کے اتنے سارے یوزز جو ہے نا وہ بہت پسند آئے ہوں گے اور پیارا سا کومنٹ تو بنتا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے یہ بھی ضرور بتائے گا کہ کس ملک اور کس شہر سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرا دوسرا چینل لائک رہا ہوں گارڈننگ گارڈننگ کے مطلق بہت چیزیں بتاتی ہوں وہاں بھی مجھے سپورٹ کیجئے اور تھینک یو فور واشنگ اللہ حافظ